مدینہ شہر تون تقریباً ترائے میل بہرہ ایک جنگ لڑی کے لیے جس جنگ دا نام جنگ اوہد مولاد محسسا کیا جنگ اوہد نام آوے تشریعہ لو خوش ہونا چاہتا ہے اہیا جنگ آئی جنگ اچھ اللہ نے ساڑھے پیر علی نو ظلفکار تلوار عطا کیا بڑی مہربان بہت تھوڑی ملقات ہے جناب نام اسلام آباد ویچ چلوا جا گئے ہیں ٹوڑی ہزار سی بھوگی مرزا صاحب یہ جنگ اوہد مولا امیر علیہ السلام دی ذاتی تلوار ٹوڑ گئی دشمنہ گھراؤ کر آگا حضور پاک جدو دن مبارک شہید ہو گئے شیطان وہاں ویلہ کر دی تھا جو نعوذ باللہ نبی شہید ہو گئے مار کے لئے لان سنیا اوہد دیا پہاڑیاں تو شاہ کر کے ٹپ 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 اللہ دونوں مدینے لے جا گئے بہت آگا ہے بہت آگا ہے بہت آگا ہے این کر کے پہاڑیاں بیٹ نہیں بہت دی تینہ منٹ لائے اوہ پھر میری ریاست برابر دہا ہک ہوئے اوہ ریاست کامیاب ہوئے یہ تھے یکتر فگر لوگ ہوئے اوہ تھی کی تھا ہی ظلم کی تھا ہی مظلوم کیونکہ ساڑھے ملک پاکستان ہے اگر دو میں فکہ رائد ہونی ہیں فکہ جعفریہ تے فکہ ہنفیہ تے پھر بنے انو حق دا پتا لگیا انو تے اپنی من مرضی ہے میں مثال دے میں واجب نماز پڑھ رہی ہوں تے میں نو معصوان سڑ مارے میرے تے واجبیں ساڑھے سون کے فوراں نماز پڑھ دے اگر میں نماز نہ پڑھ دیں پڑھ سا نماز ہو کافر ویسا صرف مربانی سارے بھائیں صرف ساڑ مار کے نماز نہ تروڑا دی بجھتو بندہ دائرہ اسلام ہی چو بہرے تے جنہ دن نبی نام چاہ چاہ کے سڑھے نے رہے انہا مڑکی نہیں لیٹھا واتی مسلمان مالک مالک پوچھا بولو ہے دری اللہ نے اثر رکھے اور پھر اللہ نے حکم نتا جبرائیل میں زلف قارشاہ میرے علی تک پہنچھا مالک 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 انہاں نے درجات ملند فرمائے شہدائے کر بلاندہ سائل جبرائیل تلوار لیٹی آئے قصیدہ پڑھنا صرف اڑا محول ٹھیک نماز دو چار منڈل کی تھی جبرائیل آیا تلوار پیشک توحیدن لطف آیا جدہ خود مولا نے تلوار تلکھیا پڑھے شاہ مردان شہر مولا بستر مولا بستر اور پیغام دیتا ہے مولا اللہ کے پردہ وحدت چون مالک پیغام دیتا ہے کھیڑا جبرائیل آدھا ہے اللہ پیادا ہے یہ تلوار سمار تے صرف میرے حبیب کول رہنے انہوں پیچھو بھج بھج کے مارن دی لوڑ نہیں میں اللہ پیادا تُو نبی کول رہنے جتھے چاسیں تلوار اُتھے پہنچے مولا بستر رڑیاں کٹ اتنے دلوار کھوڑے موہ کپ کپ کے وہ پھر دوسری دن سارے کٹھے ہو گئے یہاں لی سنیں کوئی ہر شکل تلوار آئی فرمایا ہاں اللہ دائے اسکان ہوئے تلوار اصل بھی ویکسے دی فرمایا ہاں ویکسے دی مویکسے دی پھر تلوار آگئی دو موہ آلی پہلی دفعہ دنے دو ٹھئی ظلف کا خمالے واجیوہ بڑی تلوار بڑا نٹھا پھر حسرت فیضہ ہوئی ہر بد اس تلوار نل کدی میں جنگ لڑا مویکسے دی کی میں سرکتے کچھ دن حسرت رہی اگو تدال نگل لی وات حسرت حسد مویکسے دی وات حسرت 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 واجیوہ آشنیہ دے اپنے نظام میں کمال کوئی ٹھپی دیتی ہیں کوئی گھر اوپے سے بھرے نہیں ہرشتو آئیے ساڑھا ہی حق بڑھ دے حسنی کلمہ پڑھ دے وہ دعوی بندے اندھا اوٹھے ٹھو لادا اوپے پھر سارے ارل کے فیصلہ کیتا جو حضور نل گل کرنے حضور نل بھئی دو ہی گل یا اے تلوار جو تو سا حش میں چون لوگا ہیک جانگی تلوار نل اصل ارزال ہیک ایلی لیس جے اے شرک کون منظور تٹھی نہیں تا اے کلمہ بھی تا اے دین بھی بس ساڑھی بخت سر کا لی وہ پھر آجے سوچھنے میں دے ہیں اوٹھو جانگی خندہ کھا چنگی آدھی ہمیشہ منی ویندی ہے اے جڑی جانگی خندہ کے تے خندق کھو دی گئی ہے اے حضرت سلمان دے مشور نال کو دی گئی وہ پھر حضور پاک اکی سال دے ہیں مولا امیر اللہ علیہ السلام خندق کھو دی گئی ہے ہزار بندہ نگلو آئی جدا ہزار بندہ انہوں جو پھر حضور پاک خیمج بیٹھے ہیں یہ امر ابن عبدو ایدا اصلا پھر حضور پاک خندق کھو دی گئی ہے شفا موت شفا سیعت مرآلہ 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 عبدو گلد یہ ہزار بندنال اللہ عرب بچ مولا امیر نال پہلی ملاقات آئیس نام سننے ہو ملکات پہلی آئی وہ پھر اس حرامی آکے حضور پاک دے خیمیچ نظم آدم جیسا کہ کوئی جوان نہیں تھی بہر پی خلق دو ملک دو آیا ہویا نبی پہلی دفعہ بطول دے بابنوں اتنا جلال آیا سائی کچھ سی ٹھوٹی کھڑے فرمایا تو آڈے چی کوئی ہے جڑے سکتہ دی زبان بند کرے نارے نارے سر تلے پھر فرمایا کوئی ہے سر تلے پھر فرمایا کون ہوا کیا ہے پھر فرمایا کون ہوا کیا ہے سر تلے مولا امیر نے کتمہ تیت رکھا مولا تو سا انہاں دا پیت پتے جانا دے سر تلے سر تلے پھر فرمایا کون ہوا کیا ہے کو اس جنگ دی فتح دا سیرا تلید نے سیر تلے سندے بیٹھے ہوکے یہ تو سا سارے بولو یہ تو سا کیا آن کرنے ہو تو پھر اے Bahan ایک کرنے تو ہاشمینو جاندی نہیں یہ اتھے بہن کہ سارا نظام ہی ساڑھا ہوندہ ہے دشمنوں حسان للکارنوں ہوندہ ہے زمین جنگ دیا سمبڑھ رہنے ہیں سارا نظام ساڑھا ہوندہ ہے جنہیں لے اگو کو ہیک آدھر آئے بیندہ میں نہ ساڑھی ہوندی نہ آلیدہ بڑھنے فرمایا میں اس لحظے ترہے دفعہ حجمت تمام کی تھی ہے جو پھر اے کوئی ایسا بہانہ نہ کر سکتا ویسے میں نے پتا ہے یا آلیدہ ہوں ہی جاؤں نا برادہ حتناب کے وقت ریکھنے میں لائے گئے اپنا ابا اپنا کبا اپنا اماما اپنی نالین اپنی ہنگوٹھی یعنی مکمل امامتن نبوت جو بدل گئے برادہ حتناب کے فرمایاں برادہ حتناب کے فرمایاں بیخو کل دا قل قفر دے مقابلت کل دا قل دا قل دا موزہ مول ٹھیک ہو گیا ہے کسیدہ پڑھا مولا امیر علیہ السلام کے پورے میدان میں زاکرہ دی کیسٹا نہیں سنننا کیسٹا سنننے کے میں مضمون نہیں پکننا میں خود محنت کرتا اور میں نے بھاوے تو پہا راکھنا میں صرف اس کی اگل چھڑی رکھتا اور انہوں نے ترائی گھنٹے ہیں مگر میں باول بر جامنے اتھے بھنکی پر نم ست بجے بس میں جلدی دی ہک منٹج میں وائنڈ اپ کٹ انشاءاللہ اور پھر مولا امیر علیہ السلام آگئے اس کو لوں گھوڑے تو بیٹھائی گھوڑے اس سمجھا کہ کو ویسے پہ بندہ جا رہی ہے مگر جلے مولا امیرہ سے سامنے آگے مرشد رکھیں انکر کہلیں رکھیں اس نے سکر پجھوڑ کون فرمایا سید کچھ در سید ہیں فرمایا مدین انال مدین نام علی کیہاں علی تاما دی نبی اچھو جانگی اوہلہ فرمایا ہاں 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 ادھے کے دیا ہے اس کے فرمایا تینوں کلمہ بڑھاوانا اگا آجو اترس شاہ جی اگے آجو مہنو فرمایا ہاں ہاں تینوں عمر ابنے عبدو گت دگل شروع کی تھی کھنا جانگی خندق دگل کی تھی کھنا اصل گل شیریہ یہ تلوار یہ جو ذلفکار مولا علیہ نے ملی یہ جانگ اوہد ویچو یہ دی حقیقت کیا تو مولا فرمایا تو میزان چھوڑ کے نکل جا علی پیچھو بھج کے تمہارے ہی کے دیرے اللہ دلو سر اچھا اگر میں کلمہ ہی نہ پڑا تو میں بھجا ہی نہیں فرمایا موتی تیاری کھا ایک کتا ہسے ہے چونکہ مولا عمیر علیہ السلام تا عربی قد نہیں پورا قد تے ایتے اٹھ فٹ تا جانا ہے ایسا کہ آن پہ میں اگر نہ بھجا تو مولا فرمایا مرد اسا کہ اچھا تو میں مرے سے ہی سہی حلی فرمایا میں تنہوں انہوں مرے سا میں نو نبی داد دے سر مولا عمیر علیہ السلام اللہ تمہیں وسر رکھتا رہی ہے سبحان اللہ اچھا فرمایا ہاں اچھا مار فرمایا ایٹی جلدی کیڑی ہی مرند میں ویسے تنہوں مشورہ دے رہی ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے اگر بڑا نام تیرا عرب بچ تجلل نبی تی علی تی دوارہ لگئی ہے اچھا کہاں نہیں نہیں میں ہش نہیں آتا جاتا جاتا ہوں اچھا نہیں آتا وہ ہو رہا ہے جنہوں تا کلمہ پڑھائیں میں بالکل نہیں پڑھا تھا فرمایا چلو ٹھیک ہے اگر تیرا نہیں پروگرام بچن تھے تو پھر کوئی وار شاہ کرنا ہی تھے کرنا جنہیں میں کرنا ہی جب تکہی شاہ نہیں بچنی مگر مقاوی یہ سارے ہتھیار استعمال کی تھے مولا نے ہر وار مرد کی یہ جو ہتھیار مکڑ ہے تو واری آگئی ساڑھے پھر علی تی کسا توحید مزاد ہے علی نے فرمایا اگر خون بھی تینوں سمجھ آ جاوے نے تا جیڑے وار کی تینی میں تینوں ماف کرنا کلمہ پڑھ لے وہ ساکہ نہیں نہیں میں نے اچھائے غصے چاہ کے اس حرامی اپنے گھوڑے دے چارے پیر کٹتی تھی وہ پھر مولا فرمایا بہتر تہائی نہ مریں چلو مردہ یہ تاہوں تیرا وقت نیڑے میں علی یہاں جیڑا وڈا میں سخی ہیں میرے گلو کدی کسے نہیں منگیا جیڑا وڈا میں عالمانوں میرے گلو کدی کسے بھی علم دا کوئی مسئلہ سا نہیں بھوچھیا اے ارمان میں علی دی اندر موجود تو میرا دشمن دشمن تو میرے تے واری کر کھنے تے ہونی میں پیادا آخری ویلائی کشن مانگ اسے کہ کیا مانگا فرمایا جو منسے ریکھیں ملگالتے مولا فرمایا آکھیں جو ہے اسے کہ یہ تلوار مندے میں تلوار دی گالی شروع کیتی ہے جہنے پاروں مارکہ دین چھوڑوں آئے اس تلوار دی حقیقت پتہ لگیا مولا جیویں تلوار لیکھنے ہیں بھائی جانے انہیں سٹھ چھوڑ فرمایا اللہ کیا یاد کرے سکتے ہیں علی تلوار سٹی مارکہ تا کناتہ جو ایک رہے ہیں خیمے دوکھتے ہیں جیلے مولا تلوار سٹی انہوں کے اوہ رڈی نکل گی جہنہیں علی پنک کردہ ہے نہ ہوئی کردہ ہے دوکھتے ہیں مولا اینڈ کھڑے ہیں تلوار ہی چھوڑے ہیں یہ سامنے کھڑے ہیں علی نے ہی ویدہ ہے تلوار دوکھتے ہیں مولا نے ہی ویدہ ہے تلوار دوکھتے ہیں ویدہ علی دو رہی ہے انہیں چھکے ہیں تلوار ایک حد پایا ہے چامن لگ گئے ہیں علی نہیں نربان نہیں ہلی چندر تکڑا حد پایا ہے نہیں ہلی دوں میں حد پایا ہے نہیں ہلی زور لائے پسینہ آگیا یہ علی تلوار ہے فرمایا انہیں میں ہزار بندے نالکلہ لڑ دائے تو ہلی نہیں علی فرمایا اللہ دا بندہ تنہوں تلوار دیتی ہے تلوار اللہ ہاتھ تا نہیں دیتا آتھو چھکے کرو ہے اگر بانی مار کے دیا کی کھلی انہوں کو تیرا بھلا ہوئی کی شخص یہ علی تین ہتھا دے چاہتے ہیں جو نظی میں منہ آم ایک کو تیلہ چاہیے دو نائے دو ہڑا ہڑا بنے جو ہلائے اس تلوار دی حقیقت پوری مولا امیر دسیئر جنگ سفین میں دیتا ہے مالک اشتر ایک رات کو ایک سو دس دیارے جنگ لڑی گئی ہے جنگ سفین اسے چکرات دے جس مندل لیلت الحریم آن دی آئی خیمے اٹھ گئے سوری رات جنگ رہی ستر ہزار بندہ ماوی یہ دا مولا علی دی فوج ماریا اسے رات مولا لڑ دے ہی رہے تی صبح دی نماز گھوڑے دی زین اچھوائے کے پوری جن چڑیا کھلائی مولا ہی لڑ رہی ہے مالک اشتر چکے جنگ ریل مالک آ کے علی دے گھوڑے نال گھوڑا رل آیا اسے کہ مولا میرا خیال ہے جتنے تو سم مارن میں ہی توڑے نیڑے نیڑے وہیں ڈھٹھا مولا فرمایا بڑا سونا لڑے ہیں علیوں کے آنا بڑا سونا لڑے ہیں مگر تیرے میری تلوار اچھو بڑا فرق ہے مولا ہو کیونے فرمایا ہک ہنٹ وستے اپنی تلوار روک میرے گھوڑے نال گھوڑا نال نال لائیا میری تلوار مویٹ کیا کر تو پھر مالک اشتر تلوار بڑا نال اٹھ رکھ لئی انٹر تیر نال نال گھوڑا بھجدہ ہی مولا علی تلوار چل دیا ہنڈی وہ پھر چل دیا سیر کٹ 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 کتے رکھ دیا سو پنیا بندہ زندہ چھوڑے لی مور سیر کٹے لی کٹے لی کتے رکھ دیا مور کن سو دو دونہ چھوڑ کی مور سیر کٹ مالک کچھ مولا ہے توڑی تلوار یہ بندے کیوں چھوڑے لی یہ فرمایا میری شمشیر یوں چھوستی ہے لہو جیسے سہرہ کے ہونٹوں پہ پانی پڑے موسکرہ کے بندے روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی بھائی آبا موسیقی موسیقی